ویلکم ٹو مائی کیچن تو آج ہم بنایں گے نوراتری اسپیسل حلوہ تو یہاں پر سکرکندی کے آج حلوہ بنانے والے ہیں تو چلیے بناتے ہیں کیسے بنتا ہے اور بہت ہی آسان ایجی سے بنا کر یہ ورت میں آپ لے سکتے ہیں جو بھی محلائیں ہو جنس ہو ورت کر رہے ہیں تو یہ حلوہ ضرور کھائیں بہت ہیلڈی کے ساتھ ساتھ بہت ہی یہ فائدہ شریر کیلئے کرتا ہے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گی میں نے اچھے سے دھو کر اس میں پانی ڈال کر اچھے سے ڈھک لینا ہے ڈھکنے کے بعد ہم گیس آن کریں گے اسے اچھے سے دھیمی آج پر ہی پکانا ہے دس میٹ تک کے لیے اسے چھوڑ دے ڈھک کر دس میٹ میں ہمارا جو سکرکند پکر تیار ہو گیا ہے تو اسے ہم تھوڑی دیر کے لیے تھندھا ہونے دیں گے تھندھا ہونے پر ہم اس کے جو چھلکے ہیں سبھی اتار دیں گے اس طرح سے ہم آلو کے چھلکے اتارتے ہیں نا اسی طرح سے آپ سبھی کو چھلکے جتنی ہیں سبھی اتار دیں گے تو جب ہی آپ جا رہے ہیں بازار لانے سکرکندی تو آپ بڑھیاں دیکھ کر ہی لائیں میٹھا ریڈ والی ہی لے کر آئیں ریڈ والی کیا ہوتے ہیں بہت میٹھے ہوتے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو اگر ریسہ والے آ بھی جائے آپ کے کسی کسی سکرکندی میں ریسہ بہت ہوتے ہیں جو کی کھانے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ چیک کر کے لائیں گھر پر اور یہاں پر اگر ریسہ والا آ بھی جائے تو بھی اس کا حلوہ بنا کر کھا سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے تو اس طرح سے ہم کیا کریں گے سبھی کو چھلکے اتار کر رکھ دئیے ہیں تو ہم کیا کریں گے اسے ہم جس طرح سے چوکھا لگاتے ہیں آلو کا اسی طرح سے اسے میس کر لیں گے اس طرح سے اور میسنے کے بعد جو بھی ریسہ مجھے نکلے گا وہ میں نکالتے جاؤں گی تو اسی طرح سے کرنا اگر ریسہ اس میں بچے کوئی تو اسے نکال لینا اس طرح سے ہمیں میس کر تیار کر لینا ہے اب ہم کڑا ہی دھیپنے پر اس میں ہم تھوڑا سا گھی ڈالیں گے زیادہ بلکل بھی نہیں ڈالنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا میں نے گھی ڈالا ہے اس کے بعد اس میں ٹیشٹ آنے کے لئے آپ یہاں پر کوٹ کر ایک یا دو آپ الائچی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جب ہماری الائچی تھوڑا سا تڑک جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے سکرکندی کا پیسٹ تو اس طرح سے پیسٹ ڈالنے کے بعد ہمیں بس دو تین منٹ ہی اسے بھوننا ہے زیادہ ہم اسے بھونیں گے نہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دودھ دودھ آپ ڈالیں گے اس سے اور بھی اچھا سواد آتا ہے سکرکندی میں اور اس کے بعد اچھے سے چلائیں گے اور دھیمی آج ہی رکھنا ہے ہمیں تیز بھی نہیں کرنا ہے دھیمی آج پر ہی اسے ہم ڈھک دیں گے پانچ منٹ کے لئے بس پانچ منٹ بعد دیکھیں ہمارا جو ہلوہ ہے تیار ہے لیکن اس میں ابھی اور کچھ بھی ڈالنا ہے تو سب سے پہلے چینی ڈالیں گے آپ یہاں پر گھر بھی ڈال سکتے ہیں اگر چینی نہیں کھاتے ہیں لیکن جب بھی چینی یا گھر ڈالیں اسی کے حساب سے ڈالیں بہت تھوڑا کانٹو ڈالیں کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ میٹھی ہوتی ہے دودھ بھی میٹھا ہوتا ہے اور سکرکندی بھی تو یہاں پر اس کے بعد ہم ڈالیں گے ڈرائی فوٹ ڈرائی فوٹس میں آپ کو جو من ہے بھر بھر کے ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے کاجو صرف ڈالا ہے لیکن آپ کو اگر اور ڈرائی فوٹس اس میں ڈالنا ہے تو بھر بھر کے اس میں ڈرائی فوٹس ڈال سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں اس کی حلوہ بہت ہی ایزیلی پانچ دس میٹ میں یہ تیار ہو جاتا ہے کھانے لائک اور بہت ہی ہیلی ہو جاتا ہے برتی لوگ یہ جرور بنا کر کھائیں